شادی شدہ جوڑے جو ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کے لیے یہ کسی خزانے سے کم نہیں ہے میلز میں ٹیسٹاوسٹیرون لیولز کو بڑھاتا ہے فی میلز کے ہارمونل ایم بیلنس کو ریگولیٹ کرتا ہے اور کنسیو کرنے میں مدد کرتی ہے جن لوگوں کو ٹائمنگ کا ایشو ہے یہ ان کی ٹائمنگ کو انکریز کرتی ہے بہت سے لوگ انیچرل ملٹی وائٹامینز اور سپلیمنٹس نہیں لینا چاہتے اور ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی باڈی میں منرلز وائٹامینز اور نیوٹرینٹس پورے رہیں خون کی کمی نہ ہو ترو تازہ اور انرجیٹک رہیں کوئی کمزوری نہ ہو آسان الفاظ میں کہیں تو صحت مند رہیں یہ بہت ہی آسان ہے اس کے لیے آپ نے صرف چار چیزیں لینی ہیں ان کو دو الگ الگ برتنوں میں بھگو کے رکھ دینا ہے ایک برتن میں آپ نے ایک اخروٹ اور پانچ بادام بھگو دینے ہیں جبکہ دوسرے برتن میں آپ نے دو انجیریں اور پانچ کشمش بھگو دینے ہیں بادام اور اخروٹ کے برتن میں پانی کی مقدار بہت زیادہ نہیں رکھنی بس اتنی رکھنی ہے کہ وہ بھیگ جائیں جبکہ انجیر اور کشمش کے پانی کے برتن کو آپ نے پورا بھر لینا ہے اب ان کو ساری راگ بھیگا رہنے دیں صبح اٹھ کے سب سے پہلے آپ نے اخروٹ اور بادام کے پانی کو پھینک دینا ہے اور بادام کے چھلکے کو اتار لینا ہے بادام کا چھلکہ اتارنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بادام آسانی سے ڈائجسٹ ہو جائیں گے بادام اور اخروٹ میں فائٹیک ایسڈ نامی ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو ان کے منرلز وائٹیمنز اور نیوٹرنز باڈی میں پہنچنے نہیں دیتا یا اس کو بہت کم کر دیتا ہے اب رات پر بھیگونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پانی یہ سارا فائٹیک ایسڈ چوس لیتا ہے اور اب آپ کے بادام اور اخروٹ ریڈی ہیں آپ کی باڈی کو فائدہ پہنچانے کے لیے جبکہ کشمش اور انجیر میں ایسا کوئی ایسڈ نہیں ہوتا اور ان کے منرلز وائٹیمنز اور نیوٹرنز پانی میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ پانی آپ نے پی لینا ہے اب ان چاروں کو آپ نے آہستہ آہستہ چبا چبا کے کھا لینا ہے اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کے ایک گھنٹے تک آپ نے ناشتہ نہیں کرنا ایک گھنٹے میں اس کے سارے منرلز وائٹیمنز اور نیوٹرنز آپ کی باڈی میں شامل ہو جائیں گے یہ چار چیزیں نہ صرف آپ کے منرلز وائٹیمنز اور نیوٹرنز کی کمی کو پورا کریں گی بلکہ یہ آپ کے خون کی کمی کو بھی پورا کریں گے اس کے فائدے ہی فائدے ہیں جبکہ ملٹی وائٹیمنز آپ لیتے ہیں تو وہ کیمیکل سے بنتے ہیں جو باڈی میں جا کے پورے ابزورب نہیں ہوتے اور آپ کو ہائپر وائٹیمنوسیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے چلیں اب آپ کو ان چاروں کے فائدے بتاتا ہوں انجیر کو بھگو کے استعمال کرنے سے قبض دور ہوتی ہے یہ باڈی سے ہر طرح کے بیٹ کلیسٹرول کو ختم کرتا ہے شادی شدہ جوڑے جو ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کے لیے یہ کسی خزانے سے کم نہیں ہے میلز میں ٹیسٹاوسٹیرون لیولز کو بڑھاتا ہے فی میلز کے ہارمونل ایم بیلنس کو ریگولیٹ کرتا ہے اور کنسیو کرنے میں مدد کرتی ہے جن لوگوں کو ٹائمنگ کا ایشو ہے یہ ان کی ٹائمنگ کو انکریز کرتی ہے یہ سیکس ڈرائب کو بہترین کرتی ہے انجیر انٹی انفلیمیٹری اور انٹی آکسیڈنٹ ہے تو یہ جلد کی انفیکشن کو بھی ختم کرتی ہے جلد کو شفاف، صاف اور طرو تازہ رکھتی ہے کشمش میں فائبر بھاری مقدار میں ہوتا ہے اور یہ انٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہے تو جن لوگوں کو حازمے کی مسائل ہیں ان کو کشمش استعمال کرنے سے حازمے کی مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ سارا دن تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں چڑچڑا پن رہتا ہے کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا اور اگر کچھ کام کر لیں تو ان کو کمزوری محسوس ہوتی ہے تو کشمش کا استعمال ان کے لیے بہت مفید ہے خون کی کمی کو پورا کرتی ہے اور اس میں آئرن کی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے اس میں موجود بورون کیلشیم اور وائٹیمن ڈی کے ساتھ مل کے ہڈیوں اور جوڑوں کو طاقتور کرتا ہے اور دانتوں کو بہت مضبوط کرتا ہے اکھروٹ کھانے سے یاداشت بہتر ہوتی ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت امپروو ہوتی ہے یہ برین سیلز کو سٹرانگ کرتا ہے اس میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسیڈ آپ کی خون کی نالیوں کی سختی کو کم کر کے ریلیکس کرتی ہیں اور اس میں بلڈ فلو بہتر کرتا ہے بیڈ کلیسٹول ختم کرتا ہے دل کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے دل کو طاقت بخشتا ہے اس کے انٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے باڈی میں جتنے فری ریڈیکلز گھوم رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے شوگر بلڈ پریشر اور کینسر جیسی بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے یہ اس کو بھی ختم کرتا ہے لاست بٹ نوٹ لیسٹ بادام بادام کو نیوٹرینٹس کا پاور ہاؤس کہتے ہیں اور یہ نٹس کا بادشاہ کہلاتا ہے اس میں آپ کو کوپر مگنیشیم فاسفورس سیلینیم وائٹامین ای اور ہیلڈی فیٹس باری مقدار میں ملتے ہیں اس میں کاربو ہائیڈریٹس بہت کم مقدار میں ہوتے ہیں جبکہ پروٹین اور فائبر اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین ہے یہ آنکھوں کی کمزوری کو ٹھیک کرتا ہے بالوں کو مضبوط کرتا ہے اور دل کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس میں موجود سیلینیم آپ کے ناخنوں آپ کی جلد اور آپ کے تھائرائیڈ کے لیے بہت اچھی چیز ہے تو آپ بھی اس کو روزانہ استعمال کرنا شروع کریں اور جیئیں ایک صحت مند زندگی کیونکہ صحت ہی آپ کا سب سے قیمتی احساس ہے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ آنے والی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اللہ حافظ